اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج ہم ایک انتہائی یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں تھم نیل سے آپ کو ٹاپک تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں اس ویڈیو میں سویمی پول کے جو وارٹر بگز ہیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ویسے تو دوسرے جو بگز ہوتے ہیں جس میں مسکیٹوز بیز بغیرہ ہوتی ہیں لیکن سویمی پول کے بگز وہ سویمی پول کے اندر بھی بگز آ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سویمی پول کے اندر بگز کیوں آ جاتے ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ڈسکاس کروں گا تو دوستو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور دوستو سویمک پول کے اندر وارٹر بگز وہ کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں سویمک پول کے اندر وارٹر بگز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کو ہم وارٹر بوٹ مین کہتے ہیں اور دوسرے کو بیک سویمر کہتے ہیں وارٹر بوٹ مین جو ہوتے ہیں اس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور پچھلی ٹانگیں بوٹ کی طرح لمبی ہوتی ہیں جیسے بوٹ کے چپو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹانگیں ہوتی ہیں جس سے وہ تیرتا ہے تو وارٹر بوٹ مین یہ سویم پول کے جب پانی آپ کو صحیح کرسل کلیر بھی ہوگا لیکن اس کے اندر پھر بھی تیارے ہوں گے تو دوستو یہ وارٹر بوٹ مین سویم پول کے اندر الگی کی وجہ سے آ جاتا ہے جب الگی سویم پول کے اندر کسی کونے میں ٹائلوں کے درمیان الگی ہوگی تو کیونکہ وارٹر بوٹ مین کی جو فود ہے جو خوراک ہے وہ الگی ہے جب الگی سویم پول میں آئے گی تو وارٹر بوٹ مین ادھر پیدا ہو جائے گا آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا وہ ادھر انڈے دینا شروع ہو جائے گا تو ان کی تعداد فوراں سے بڑھ جاتی ہے تو دوستو اگر وارٹر بوٹ مین اس بگ سے ہمیں بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں الگی کو ریموو کرنا پڑے گا الگی کو کیسے ریموو کرنا ہے اس پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکاس کیا تھا اس کا لینک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلے الگی کو کنٹرول کرنا ہے جب الگی ختم ہو جائے گی تو وارٹر بوٹ مین خود ہی کل ہو جائے گا کیونکہ وارٹر بوٹ مین اس کی خوراک الگی ہوتی ہے اور وہ الگی کے اندر انڈے دیتا ہے اور وارٹر بگز میں دوسرا بیک سویمر ہوتی ہیں بیک سویمر اس میل وہ بیک طور پر سویمر کرتے ہیں الٹے ہو کے سویمر کرتے ہیں اور ان کی خوراک وارٹر بوٹ مین ہوتی ہے یعنی کہ یہ بیک سویمر وہ وارٹر بوٹ مین کو کھا کے زندہ رہتے ہیں اگر وارٹ سوب کو ہم ختم کر دیں تو وبیک سویمر بھی ختم ہو جائیں گے اگر ہم سب سے پہلے الڈی کو ختم کریں گے تو اس میں نہ وارٹ سویمر پیدا ہوگا نہ اس میں وبیک سویمر پیدا ہوگے تو دوستو لڈی کو ہم کلیر کر کے ان دونوں سے بائی سکتے ہیں اور Program Bかٹ بھی کرتے ہیں بائیٹ بھی کرتے ہیں یعنی کٹتے بھی ہیں تو وہ زیادہ ورص میں ہیں تو اس ہمیں پول میں سے اس بغز وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلی LG کو کنٹرول کرنا ہوگا LG کی وجہ سے Water Boatman پیدا نہیں ہوگے جب LG ختم ہو جائے گی Water Boatman پیدا نہیں ہوگے اور وہ انڈے بھی نہیں دیں گے اور جو Back Swimmer ہے وہ Water Boatman کے انڈے کھاتے ہیں تو اس لیے LG میں نہ انڈے پیدا ہوں گے نہ Water نہ Back Swimmer پیدا ہوں گے نہ Boatman پیدا ہوں گے تو ان بگ سے ہمیں بچا جا سکتا ہے اور Water Boatman کی breed کو تو ہم روک سکتے ہیں LG کو ختم کر کے لیکن جو Water Boatman سمی پول کے اندر پیدا ہو گیا ان کو کیسے ختم کرنا ہے ان کو ہم leaf net سے اس کو remove کرنا ہے یعنی کہ leaf net لے کے اس کو ٹیلیسکوپ میں fit کر کے سمی پول کے اندر سے ان کو پکڑنا ہے اور نکالنا ہے ایسا ہی ہے اور دوسرے اس کو کیسے پروزائی کرنی ہے رات کو light off رکھنی ہے سمی پول کی جب آپ use کر رہے ہیں تو light on رکھیں ویسے اس کی light off رکھنی ہے اور ان بچنے کے لیے ہمیں جو سمی پول کے اردگت جو گاس وغیرہ ہوتی ہے اس کو proper cut کرنا ہے اور کھڑے پانی کو ہم نے remove کرنا ہے اس طرح گاند وغیرہ جو آ رہا ہوگا سمی پول کے اردگت اس کو remove کرنا ہے تاکہ اس میں ہمارے مسکیٹوز بیز وغیرہ نہ آئیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ ایسے بگز کو کیسے control کیا جاتا ہے دوستو میری چینل کو subscribe کریں اور next آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم